بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹسپل کہتے ہیں تو اس کی تاریف کیا ہوگی جو لفظ ور ب اور اڈجیکٹیف دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسے پارٹسپل کہا جاتا ہے اس کا دوسرا نام ور بڑڈ اڈجیکٹیو یعنی کہ صفت فیلی اس کی تین اقسام ہیں یعنی پریزنٹ پارٹسپل، پاسٹ پارٹسپل اور پرفیکٹ پارٹسپل تو پریزنٹ پارٹسپل کی تاریف کیسے آپ کہہ سکتے ہیں جس پارٹسپل سے کام کا ہوتے رہنا معلوم ہوتا ہے اسے present participle یعنی کہ verb کی جو first form ہوتی ہے زیادہ تر وہی ہوتی ہے کہا جاتا ہے یہ shift value یعنی کہ verb کی first form کے ساتھ ing لگا کر بنایا جاتا ہے یعنی کہ verb کی simple first form کے ساتھ ing لگائیں تو present participle بن جاتا ہے جیسے sing سے singing ہے talking ہے speak سے speaking ہے تو یہ ان کی example ہیں seeing the police the thief run away چور کو دیکھنے کے بعد sorry police کو دیکھنے کے بعد چور بھاگیا he saw a boy singing اس نے ایک لڑکے کو گاتے دیکھا keeping the book we ran کتاب پکڑے ہوئے ہم دوڑے یعنی کہ keeping the book we ran یعنی کتاب کو پاس ہی رکھا اور دوڑ پڑے اس کے بعد آتا ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پہ جتنی بھی verb کی first form کے ساتھ جتنے اسمال کی ان کو ہم نے present participle میں convert کیا verb کو past participle کی کیا طریف ہے جس participle سے کام کا مکمل ہونا معلوم ہوتا ہے اسے past participle کہا جاتا ہے یہ صرف تفہلی verb first form کے آخر میں eden یا پھر simple d یا d میں کوئی ایک لگا ہوا کی شکل میں ہوتا ہے یہ عمومن verb کی third form میں ہوتا ہے جیسے build سے built speak سے spoken تو spoken speak کے end پہ ہم نے اس کو جب change کیا تو end پہ ہمیں کیا نظر آرہا ہے eat end اور build سے ہم built جب اس کی second اور third form کی طرف move کرتے ہیں تو end پہ ہمیں t ملتا ہے تو یہنی کہ یہاں پہ اوپر ہمیں نشانیاں دی گئی ہیں کہ verb کی first form جو بھی ہوتی ہے اس کے آخر میں جب ہم past participle میں بدل لیتے ہیں تو آخر میں جو verb کی ہمارے پاس third form ہوتی ہے جس کو past participle کہتے ہیں تو آخر میں زیادہ تر ان کے end میں ed end d دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی example سلمہ is a girl loved by all تو یہاں پہ loved ed ہمارے پاس یہ past participle ہے burnt t ہمارے پاس ہے child dead the fire ایک جلا ہوا بچہ آگ سے خوف کھاتا ہے he has broken تو broken break سے ہے اور یہ ہمارے پاس past participle میں تینوں فارم یعنی کہ loved burnt broken یہ تینوں ہمارے پاس past participle کی فارم ہے اس کے بعد آتا ہے perfect participle کی تعریف کس رکھا سکتے ہیں جس participle سے ایک کام کی مکمل ہونے کے بعد دوسرے کام کا شروع ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اسے perfect participle کہا جاتا ہے اسے verb کی third form کے شروع میں having لگا کر بناتے ہیں یعنی کہ verb کی third form سے پہلے آپ نے having لگا دینا تو آپ کے پاس perfect participle حاصل ہو جاتا ہے having won a prize mana felt happy انعام جیت کر مینہ خوشی محسوس کی having done my work i went to sleep یعنی کہ میں کام میں اپنا کام کر کے سونے چلا گیا having seen the cat he ran away تو ہم نے ان تینوں میں جو ہے having start میں لگایا اور verb کی third form اسمال کی participle میں بھی active and passive وائس ہوتا ہے جیسا ہمارے پاس example ہے beating being beaten beaten سے آگے کوئی نہیں اس کا ہوگا past سے اور having beaten having been beaten اس کا passive وائس ہوگا ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے آپ کی باری exercise participle کی تعریف کرتے ہوئے اس کی قسموں کی وضاحت آپ نے کر نہیں participle کی تینوں قسموں بنانے کی قیدی جروشنی میں آپ صفت فیلی کی بے شمار مثالیں بنائے اور ان مثالوں کو active and passive میں بدلنا بھی ہے تو ہم پریزنٹ participle جو ورب کی فاس فارم کے ساتھ آئی انج لگانے سے حاصل ہو جاتا ہے اور سیکنڈ ہم نے پاسٹ participle جس میں نشانی دیکھی ان پہ آتا ہے جب ہمارے پاس ورب کی ثرد فارم اور اس کے شروع میں ہیونگ لگا دے تو ہمارے پاسٹ پرفیکٹ participle حاصل ہو جاتا ہے اور ان کے ہم نے active passive وائز بھی دیکھ لئے تو یہاں پہ آج ہمارے lesson کا اختتام ہوتا ہے دعوی میں یاد رکھئے اللہ حافظ